مباشر کالن صاحب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ براہی نے ہمیں دیا جو ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ ساڑھے تیرہ سو سال میں ایسی کتاب کوئی نہیں لکھی گئی آخر اس کتاب میں ایسی کیا بات تھی اس کے کچھ محاصن سے ہمیں متعارف کروائی ہے جی سب سے پہلے تو میں یہ ارد کروں گا کہ جس سمانے میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے یہ کتاب لکھی اس سمانے کی کیفیت کیا تھی اس وقت مسلمان پستی کا شکار تھے اور مسیحی پادری جنہیں حکومت کی چھتری بھی نصیب تھی وہ دن رات قرآن پاک حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف گندے اعتراضات کا طوفان پر پاکیے ہوئے تھے انہی کی دیکھا دیکھی ہندو پندت وہ بھی ان سے پیچھے نہیں تھے وہ انہی کے اعتراضات پر اعتبار کر کے ان کو پبلک میں پھیلاتے تھے یہ کیفیت تھی اس قدر خطرناک کیفیت تھی کہ مولانا حالی مرہوم نے اٹھارہ سو اناسی میں اپنی ایک مسدس لکھی اس مسدس میں وہ لکھتے ہیں رہا دین باقی نہ اسلام باقی ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی اور پھر اسی مسدس میں وہ ملت اسلامیہ کی ایک باغ سے تمثیل دے کر بیان کرتے ہیں پھر ایک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر ہری ٹہنیا جھڑ گئی جس کی جل کر نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل ہوئے روک جس کے جلانے کے قابل یہ آواز پہہم وہاں آ رہی ہے کہ اسلام کا باغ ویران یہی ہے تو اس زمانے میں اٹھارہ سو اناسی میں لکھ رہے ہیں کہ اسلام کی حیثیت آج ویران باغ کی ہے اور میں یہ ارز کرتا چلوں کہ یہ اٹھارہ سو اناسی کا شیر ہے براہین احمدیہ کا پہلا اور دوسرا حصہ اٹھارہ سو اسی میں شائع ہوا یہی مولانا حالی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے ارز کرتے ہیں فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے باں بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے وہ دین ہوئی بز میں جہاں جس سے چراغاں آج اس کی مجالس میں نبتی نہ دیا ہے یہ قیفیت تھی اس سمانے میں حضرت پانی جماعت احمدیہ نے اس خطرناک قیفیت کو دیکھ کر خدا کی جانب رجوع کیا دن رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی اللہ تعالیٰ کی طرح سے آپ کو قرآن پاک کی سچائی اس کی خوبیاں اور اس کی حکمتیں سکھائے گئیں اس کی سچائی کے دلائل سکھائے گئے چنانچہ آپ نے اسلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لئے ایک کتاب تصدیف فرمائے جس کا نام ہے براہین احمدیہ جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں اس کا ذکر فرمایا اس کتاب کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اسلام کا مخالف جو اسلام کو درست نہیں سمجھتا اگر وہ جتنے دلائل میں اس کتاب میں بیان کروں گا اگر وہ اپنے مذہب کی سچائی میں اتنے ہی دلائل بیان کر دے یا کام از کم اس کا پانچمہ حصہ بیان کر دے اور میرے دلائل کا رد لکھ دے تو میں اسے دس ہزار روپیہ انام دوں گا اس کتاب کی ایک تو بنیادی خوبیاں جو نمائی ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے بیان فرمایا اس کتاب میں کہ دیکھو یہ زمانہ اقلی دلائل کا ہے چنانچہ آپ نے قرآن کریم کی تعلیمات کو پیش فرمایا ان کی سچائی کے اقلی دلائل بیان فرمائے لیکن ساتھ ہی اصول بیان فرمایا کہ دیکھو زندہ مذہب اور زندہ کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اگر اس کو خدا نے نازل کیا ہے تو وہ دعویٰ بھی پیش کرے اپنے دعویٰ کی سچائی کے اقلی دلائل بھی پیش کرے مخالفین کے اطرازات کے اقلی جوابات بھی پیش کرے یہ ایسا نرالہ اصول تھا جو دنیا میں آپ نے پیش فرمایا کہ تمام مخالفین اسلام اس کے سامنے دم بخط ہو کر رہ گئے آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر دعویٰ بھی ہم تجویز کریں اور اس کے دلائل بھی ہم ہی تجویز کریں تو پھر وہ مذہب ہمارا ہوا وہ خدا کا مذہب تو نہ ہو چنانچہ آپ نے اس اصول کو اس کتاب میں ملحوظ رکھا ہر دعویٰ کو قرآن کریم کی آیات سے پیش فرمایا ہر دعویٰ کے سچائی کے دلائل کو قرآن کریم کی آیات سے پیش فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم نے اپنے سچائی کی اقلی دلائل بیان فرمایا اور آپ نے چیلنج کے طور پر فرمایا اگر کوئی مخالف قرآن شریف کے تعلیم میں ایک ذرے کا ہزارم حصہ نقص کا ثابت کرے یا بمقابلہ اس کے اپنے کسی کتاب کی ایک ذرہ بھر خوبے ثابت کرے جو قرآن تعلیم کے بار خلاف ہو اور اس سے بہتر ہو تو ہم سزائے موت قبول کرنے کے لئے تیار ہیں یہ آپ نے اقلی طور پر پیش کیا دوسری بات آپ نے جو دوسری خوبی اس کتاب کو حاصل ہے براہین احمدیہ کو تو آپ نے یہ فرمائی کہ دیکھو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی مثال ایک درخت کی طرح ہے جو ہر زمانے میں اپنے میٹھے پھل دیتا ہے تنانچہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن پاک نے ایسی پیشکوئیاں بیان فرمائی جو زمانے ماضی میں پوری ہوئیں آج ہمارے دور میں پوری ہوئیں ان پیشکوئیوں نے پورا ہو کر قرآن پاک کی سچائے کو آفتہ بن اس فرنہار کی طرح آیاں کر دیا فرمائی یہیں بے باس نہیں جن لوگوں نے خلوص نیت کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کیا ان کو بھی قرآن کے درخت نے میٹھے پھالت آج پروائے آپ نے فرمایا کہ یہ تیرہ سو سال کا زمانہ ہزار حیات سے خوش نصیبوں سے بھرا پڑا ہے جنہیں قرآن کریم کے فیض کی برکت سے خدا کا پیار نصیب ہوا ان سے خدا باتیں کرتا تھا ان پر خدا کی وحی و الہام مقاشفات کا نزول ہوتا تھا انہیں خدا تعالیٰ بشارات سے نوازتا تھا جو آئندہ مستقبل میں پورے ہوتی تھی فرمایا اگر کوئی کہے یہ کہ پرانے قصے ہیں فرمایا آج کے زمانے میں میں نے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کیا مجھے قرآن پاک نہیں میٹھے پھالت آقیے اس قرآن پاک کی روحانی تاثیر کا نمونہ دکھانے کے لئے میں اپنے وجود کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ زمانہ سائنس کا زمانہ ہے اس میں ہر بات تجربہ اور مشاہدہ کی قصوٹی پر مانی جاتی ہے فرمایا آؤ قرآن پاک کی روحانی تاثیر کا نمونہ دیکھنا ہے میرے وجود میں آ کر دیکھو چنانچہ آپ نے براہین احمدیہ میں ایسے کشوف الہامات بیان فرمائے جو پورے ہو چکے تھے آپ نے ان کے گواہوں کے نام لکھے اور عجیب بات یہ ہے کہ جس پستی میں آپ کی رہیشتی یعنی قادیان اس میں تین قوموں کے افراد آباد تھے ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے اور مسلمان بھی تھے آپ نے مخالفین اسلام پر قرآن کریم کے منکرین پر حجت تمام کرنے کے لئے اپنی جو بھی خدا کی طرف سے آپ کو پیش کوئی بتائی جاتی تھی جو بشارت آپ کو عطا ہوتی تھی فوراں آپ اپنی بستی کے ہندووں کو بلاتے تھے انہیں اس بات کی خبر دیتے تھے کہ خدا تعالی نے مجھے یہ بات بتائی ہے تا وہ اس بات کو جب چند گھنٹوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد یا چند ہفتوں یا چند مہینوں یا چند سالوں کے بعد آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھیں تو اسلام کی سچائی کا ان کو یقین نصیب ہو ان کی گواہیاں درج فرمائیں پھر فرمایا کہ مجھے اور بھی خدا نے بشارات دی ہیں جو آئندہ پوری ہوں گے تو یہ دو باتیں اس کتاب کی بنیادی خصوصیت ہیں ایک اعلیٰ تعلیمات اور دوسرے